پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہے ہیں بس ہمارا کام کیا ہے اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہونا پھر مانگنے کا مزہ ہے مزہ کب ہے آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لئے مصطاب نے بلائے قبول نہ ہو رہی ہونا تو پھر ہے مانگنا تب ہی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے ایک صاحب کا فون آیا مجھے کسی سے عشق ہوا ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھگیا پھر بھی نہیں ہو رہی شادی آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں مانگ مانگ کے دعائیں تھگیا تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں میں تو پھر اس پہ اور ترکہ لگا دیتا ہوں میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں چلو نہیں ملی مقدر میں ہوگا دعا قبول نہیں ہوئی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں قبول لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تو میں پتا ہے اس کی شادی ہو گئی چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے اس کے بچہ ہوا ہمیں اطلاع دی جا رہی آکھ اڑے تمہیں خوش خبری سنائے وسیم بھائی کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت تمہیں پتا ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے اور انسان تبتا ہے ہم نے تو لیلت القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے اور چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو مامو کہنا شروع کر دی حقیقت پا جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گل فرینڈ بچے کو تاروخ کرواری اور تمہارے مامو لگتے ہیں یہ رشتے میں حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں مامو تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہی ہے تو اس طرح بھی ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں یہ قبول تو نہیں ہو رہی بھائی دنیا میں یہ کی عورت پیدا ہوئی ہے کیا اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دیتی ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے آسان تک رہو شیئن بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی واللہ یعلم اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم جاہلو تم نہیں جانتے اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو سورہ کحف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا ان میں باباپ کا کیا قصور تھا فرمائے یہ بچہ بڑا ہو کر ماباپ کا باغی بنتا اس لئے اللہ نے اٹھا لیا اس کو اور نیک والدین تھے اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بچہ اللہ نے شہل لیا ہم سے بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا ہمیں نہیں پتا کچھ ہوں کہ اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان ہے ہو کیوں نہیں اسی میں خیر ہے کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک سر پہ بال ہو گا ہے ٹھیک ہیں نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹن سوٹ کرتی ہے اس لئے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا بہت سے لوگوں کہیں مسئلہ بال ہی نہیں ہوگا رہے مالشے کر کر کے زیتون کی مالشے یہ عاملہ کھا لیا انہوں نے لگانے کے بچائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے نہیں ہوگا رہے ہیں ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں مجھ سے آکے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال ہوگائے تو بھائی ہر ایک کے نہیں ہوگیں گے یازمائش اللہ کی طرف سے تو اسی میں صبر کرو مر کے کیا ہو جائیں گے ختم اسی میں اس پر روٹیاں پکاؤ جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سے ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پر چپاتیاں مزا آتا ہے سر بھی بڑا ہوں اور تمیز سے بنا ہوا تو ایک دم ایک ایسا ایسا فیل سا ہوتا ہے خیر یہ تو مزا اس پر ایڈریس لکھ لو کبھی گم نہیں ہو گئے آپ تو اگر اللہ نے ٹنڈ دیئے بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتا ہے ایڈریس لکھ دو اس پہ تو اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہوگا خیر یہ تو میں مزاق کر رہا ہوں لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے کیا کرو بھائی سبر خواتین پریشان ہوتی ہیں بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں نبی نے کیا فرمایا جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے سبر کیا میں اس کے لیے جنت کی زمانت لیتا ہوں بے سبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جوان بیٹا مر گیا آنسو نکل رہے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آنسو نکل رہے ہیں ماں کے لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں کہیں تو مجھے بے سبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں جوان بیٹا مراوائے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی اب تو چیخنا چلانا واویلا کرنا شور شرابا گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھیکنا اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ تو سبر کرنے والے پسند ہیں مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو اس چکر میں مت پڑھو فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوڑ جائے تو کس سے مانگو اللہ سے اس کا مفہوم پتہ ہی کیا ہے مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو لوگوں سے مت مانگو ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے اللہ سے پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑڑا کے مانگتا ہے نا دعا قبول ہوتے وے نظر آتی ہے اس کو دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا تسلی ہو گئی آپ کا کام اب ہو جائے گا اب آپ ٹینشن نہ لیں لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے اب ہم ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا اب یہ پروسس سے گزرے گی جو بھی آپ کا پلوٹ آپ کے نام ہونا ہے گاڑی آپ کے نام ہونا ہے یہ گھر پہ آپ کو میسے جا جائے گا تمیز سے بیٹھ جاؤ بار بار جا جا کے وہاں پوچھتے نہیں رو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا سر میرا کام ہو گیا بھائی فائل پیشنٹ آپ ہسپیٹل میں اچھے ہسپیٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا اب آپ تسلی سے تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ کے اب اس کی مرضی ہے وہ کرے ٹھیک ہے نہیں کرے تو بھی ٹھیک اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا لیکن اللہ آزماتا ہے ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی عجیب حدیث ہے دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہے تب ہی تو کہہ رہا ہے لیکن نبی کہتے ہیں جب تک ہی الفاظ نہیں کہتے ہیں اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی ساری قبول ہو رہی تھی جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے قبول آپ یہ ہم بے وقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہو رہی کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو اللہ پہ تو اپنے گھروں میں دعاوں کا معمول بنائیں